اسلام علیکم چپٹر نمبر ایٹین دہ ٹائٹل دہ فورسنگ آف دہ ٹریک جیسے کہ چپٹر نمبر سیونٹین میں ہم نے پڑھا کہ روپٹ آف ہنزو داخل ہو گیا دوبارہ سے لیڈی ڈی موبین کے روم میں اور اس کے بعد جو ہے وہ لائٹ چونکہ وہ اس نے دور بند کر دیا اور ریڈاوڈ ریزنڈل کو کچھ خبر نہیں کہ اندر اب کیا ہو رہا ہے لیکن ریڈاوڈ ریزنڈل ابھی موٹ میں کھڑا ہے اور سیڑھی کے اس کے ہاتھ میں سیڑھی بھی ہے ریوالور بھی ہے تمام چیزیں اور کنگ کو ریسکیو کرنے کے لیے اب وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب میرے سامنے تین لوگ رہ گئے چونکہ روپٹ جو ہے وہ اولڈ کیسل سے نیو کیسل میں لیڈی ڈی موبین کے روم میں جا چکا ہے جبکہ پیچھے تین جو بچے ہیں جس میں ڈیچرڈ ہے ڈی گارڈڈ ہے اور برسنڈ ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں ان سے رسک لے سکتا تھا ان کو اٹیک کرنے کے لیے لیکن پرابلم یہ تھی کہ میرے پاس چابی نہیں تھی ڈراؤ بریج کی ادر وائز میں ڈراؤ بریج کے ذریعے جا کے ان پہ اٹیک کر لیتا اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سڈن دوبارہ سے جو سین پیش آتا ہے سامنے نیو کیسل میں جہاں پر روپٹ ہے تو وہاں ایک سڈن کریش ہوتی ہے روم سے اور غالباً یہ ایک فائٹ ہے اور بڑی سیریس فائٹ ہے اور اس کے اندر لیڈی ڈی موبین جو ہے وہ حقیقت میں شور کرتی ہے اور ڈیوک مائیکل کی ہیلپ کے لیے وہ اسے بلاتی ہے کیونکہ ڈیوک مائیکل ریلی اس کے کمرے میں جا چکا ہے حالکہ چپٹر نمبر فورٹین میں جو میسج بھیجا تھا جوہان کے ہاتھ میں لیڈی ڈی موبین کو اچھا اس کے برقس اب تو ریل سین یہ ہوا کہ روپٹ واقعی اس کے چیمبر میں چلا گیا اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے لیمپ جو ہے وہ کہیں فلنگ ہوا اور ونڈو بھی ڈاک ہو گئی اس کا مندب اندر اندیرہ چھا گیا اور پھر لیڈی ڈی موبین نے ایک زوردار آواز کی کہ ہیلپ ہیلپ مائیکل ہیلپ مائیکل کی کو مدد کے لیے پکارا اور پھر اس نے ایک اور چیخ نکالی اور اس چیخ کے مطابق جو ہے ڈیوک مائیکل جب آ جاتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ دروازہ کھولو ریڈاو ریزنڈل یعنی موٹ کے اندر سن رہا ہوتا ہے اور وہ سنتا ہے کہ جس وقت وہ یہ بات سن رہا ہوتا ہے کہ کیا بات ہے تو اب ریڈاو ریزنڈل سوچتا ہے کہ اگر ڈی گوٹ ایڈ اگر میرے راستے میں آیا یعنی دوسری طرف سے اگر جب ڈیچ نیچے ہو جائے گا تو چھے میں سے پھر دو تو چپ نمبر فورٹین میں مارے گئے تھے اور باقی چار بچے تھے روپٹ چونکہ وہاں سامنے گیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر ڈی گوٹ ایڈ کو مار دیا جائے گا اور لیکن اسی میں ریڈاو ریزنڈل کو آواز آتی ہے تلواروں کے چلنے کی اور قدموں کی آہٹ کی آواز آتی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ بھاگ در مچی ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک بہت غصے میں میڈم ڈی موبین کی جو ایک قرائی ہے وہ آتی ہے قرائی آف وونڈڈ مین کہ وہ کہتی ہے کہ وونڈڈ مین یعنی کہ یہ شخص وونڈڈ ہے اور ونڈو جو ہے جسے کچھ اوپن ہوتی ہے تو روپڈ آف ہنزو وہاں کھڑا ہے اور تلوار اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اب ریڈاؤڈ زینڈل کو یہ فکر ہوتی ہے کہ جوہان جس کی ڈوٹی لگائی گئی تھی کہ وہ رات کو دو وجہ دروازہ کھولے گا اور اس دیکھے سے مائیکل کو وہاں سے پکڑا جائے گا اور اس کے بعد تو وہ ساری پلاننگ وہاں دھری کی دھری رہ جاتی ہے تو اس لیے جو ہے اب چکے سین وہاں کچھ اور ہو چکا ہے ریڈاؤڈ زینڈل دیکھتا ہے کہ وہاں پانچ سے چھے لوگ روپڈ کے آگے پیچھے کھڑے ہیں غالباً اس میں سے جو ڈیوک پائیکل کے جو نوکر ہیں وہ بھی ہوں گے اور اسی اسنا میں ایک اور جو ڈیویلیپمنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ریڈاؤڈ زینڈل ڈی گوڈٹ کو دیکھتا ہے کہ اس کا فیس جو ہے وہ سامنے کی طرف ہے تو وہ اچانک سے اس پہ حملہ کر دیتا ہے چونکہ ڈی گوڈٹ جو ہے وہ سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ سامنے روپڈ اور ان چیزوں پہ اس کا دھیان آگے پیچھے نہیں ہوتا تو اس لیے ریڈاؤڈ زینڈل کو ایک اپورچنٹی سیز کرتا ہے اور وہ جلدی سے اس کو سٹرک کرتا ہے پوری طاقت کے ساتھ اور اس لیے سے وہ اسی دوروے میں وہاں گر جاتا ہے اور ایک ہی آواز کے ساتھ اور اس لیے سے پھر اس سے وہ کی لے لیتا ہے جو کہ آہ اولڈ کیسل یا جو کنگ کے سیل والا جو کیسل ہے اس کے جو مینڈور کی جو کی ہے چونکہ سب آہ کے پاس کی ہوتی ہے تو ڈی گوڈٹ سے وہ چابی لے لیتا ہے آہ اسی اثنہ میں آہ ایک اور ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ آہ اب برسنن اور ڈیچرد چونکہ ڈی گوڈٹ مرا جا چکا ہے برسنن اور آہ ڈیچرد جو ہے یہ آپ اس میں بات کرتے ہیں کہ کیا ہمیں جلدی سے جا کر کے اندر کنگ کو قتل کر دینا چاہیے تو اس سلسلے میں وہ بات جت کر رہے ہوتے ہیں اب برسنن کو جس وقت آہ اس کے ساتھ فائٹ کرتے ہوئے آہ ڈیچرد دیکھتا ہے تو ڈیچرد جو ہے وہ فوری طور پر اپنی تلوار اٹھاتا ہے اور آہ آہ اتنے میں یہ جو بیلجیم آہ برسنن ہے آہ اس کو کافی کیونکہ یہ سوارڈمن نہیں ہوتا اور لڑتا کافی بہادری کے ساتھ ہے لیکن جلدی وہ فرش پہ ڈھیر ہو جاتا ہے اور لیکن ڈیچرد وہاں سے باگ کے آہ کنگ کے سیل میں چلا جاتا ہے اور آہ اس کا خیال ہے کہ وہ جلد از جلد جو ہے وہ کنگ کو آہ قتل کرتے اور ڈیچرد وہاں سے آہ ڈیچرد وہاں سے غائب ہو جاتا ہے اور جلد از جلد کنگ کے روم میں جا کر کے جو ڈیوک مائیکل کے حکم کے مطابق آہ کنگ کو قتل کرنے کے لیے اس کے سیل میں چلا جاتا ہے آہ ریڈارڈ زنرل بھی امیجیٹلی آہ کنگ کے سیل میں داخل ہو جاتا ہے اور وہاں جو چیز وہ دیکھتا ہے کہ آہ جب وہ دروازہ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بادشاہ ایک آہ کونے میں روم کے کھڑا ہے کافی حد تک آہ پیماری سے لاغر ہو چکا ہے اور آہ اس سے کچھ بھی کرنے کی اب حمد نہیں رہتی آہ ڈیچرد کو آہ قتل کرنے کے بعد آہ آہ ریڈارڈ زنرل جو ہے وہ آہ جو کنگ ہے آہ اسے دیکھتا ہے اور اسے آہ وہ آہ بلرڈ میں ہیں اور آہ بہت سیریسٹی زخمی ہیں اور آہ اس کے بعد جو ہے پھر اس کی نظر پڑتی ہے کچھ ریوالورٹ پڑے ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک ریوالورٹ اٹھا لیتا ہے چونکہ اسے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ روپڑ ابھی آہ موجود ہے اور کسی بھی ٹیم پہ وہ آ کر کے اب چونکہ دونوں کنگ ایک ہی سیل میں موجود ہیں تو وہ کسی ٹیم بھی حملہ کر کے دونوں کو قدل کر سکتا ہے تو اس خطرے کے پیش نظر آہ وہ ریوالورٹ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے لیکن اب جیسے کہ لکھا ہے کہ وائلڈ کیٹ جو روپڑ ہے وہ ابھی چونکہ آزاد پھر رہا ہے آزاد ہے وہ تو اس کی طرف سے دوسری طرف یعنی بریج کے پار سے ایک آواز آتی ہے اور وہ ہسنے کی آواز آتی ہے تو ریڈارڈ جنرس سوچتا ہے کہ کوئی نادان شخصی ہے جو اس سچویشن میں ہس سکتا ہو آہ اور وہ روپڑ ہوتا ہے لیکن اب اس کو یہ خیال آتا ہے کہ شاید چیز مطلب ہے کہ میرے جو آدمی ہیں یعنی کہ کرنل سیپٹ اور اس کے ساتھ جو بندے میں نے بھیجے تھے اور ان کو میں نے کہا تھا کہ بھئی جب دو بچ جائیں گے تو یہ کرنا لیکن اب لگتا ہے کہ وہ ہمارے جو آدمی ہیں وہ وہاں آہ انہوں نے روپڑ کے جانے کے بعد بھی جو بھی سچویشن کریئٹ ہوئی ہے ان پہ ابھی تک کابو نہیں پایا اور غالباً یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو انہوں نے یہ کہا تھا یعنی ریڈاوڈ زنڈل نے آہ ریڈاوڈ زنڈل نے کیپٹن فرٹس سے یہ کہا تھا کہ اگر رات دو بجے کے بعد دروازہ اوپن نہ ہو اور اس کے بعد اگر میری طرف سے بھی تمہیں کوئی میسج کہیں سے جا کر کے نہ ملے تو پھر تم سمجھ لینا کہ کنگ بھی مارا جا چکا ہے یعنی میں مارا جا چکا ہوں اور میرے پانچ منٹ بعد غالبن کنگ بھی مارا جا چکا ہوگا تو تم پرنسس فلیویا کو آہ شیٹو آف تیرلیمن سے لے کر کے واپس سٹیلس سے پہنچ جانا اب اس کو وہی فکر لگتی ہے کہ چونکہ وہاں ایسا اپورچنٹی نہیں ملی ہے آہ کرنل سیپ کو کہ وہ حال میں داخل ہوتا اور پھر وہ میڈم ڈی موبین ایکٹنگ کرتی اور وہ وہاں سے بھاگا وہ آتا اور اس کو پکڑ لیتا ہے ایسا نہیں ہوا بلکہ روپٹ آہ ریالی وہاں چلا گیا اور وہاں اس کے ساتھ جب مولسٹ کر رہا تھا روپٹ ریالی تو اب چونکہ ایک بڑی انٹینس فائٹنگ ہوئی ہے آہ ڈیوک مائیکل کے اور روپٹ کے درمیان میں جس میں ڈیوک مائیکل کو قتل کر دیا گیا ہے اور اس طرقے سے اب جو ہے وہ دھائی بچ گے رات کے یعنی آدھا گھنٹہ پہ اوپر ہو گیا فائٹ بغیرہ ہو گئی ہے تو اس میں وہ آہ ریڈارو زنڈرل کہتا ہے کہ اوہ مائی گاڈ دروازہ تو ابھی تک بھی اوپن نہیں ہوا یعنی حال کا دروازہ اور غالباً آہ وہ واپس بینک کی طرف یعنی موٹ کے جو کنارے کے طرف ہوں گے اور دے ہیب ناٹ فونڈ می اور چونکہ میں ان کو ملا نہیں وہ تو آئے ہوں گے وہاں کنارے پہ کہ شاید آہ کوئی ریڈارو زنڈرل خود آئیں گے شاید بتانے کے لیے لیکن میں بھی وہاں نہیں جا سکا اور وہاں اس کو جانے کا موقع نہیں ملا ریڈارو زنڈرل کو تو تب ریڈارو زنڈرل سوچنے لگا کہ غالباً میری انسٹرکشن کے مطابق غالباً وہ تعلیمین سے وہ واپس تعلیمین جا چکے ہوں گے اور وہاں جا کر کہ انہوں نے خبر دی ہوگی کہ کینگ کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ریڈارو زنڈرل کے بارے میں بھی بتایا ہوگا کہ میری بھی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اب مارشل پرنسس فلیبیا کو لے کر کہ واپس سٹرلسوں میں مطابق کے چلی جائے یا جا رہی ہوں گی اس قسم کی سیچویشن جو کہ ڈیویلپ ہو چکی ہے اب ریڈارو زنڈرل جو ہے وہ ڈراؤ بریج جو کہ ڈان ہو چکا ہے یعنی اس کو ڈراؤ کر لیا گیا ہے تو اب ریڈارو زنڈرل نیو کیسل کی طرف سے آواز جو اس کو آتی ہے جو ایک کرائیڈ آتی ہے روپرٹ کی اور روپرٹ غالباً وہ کہتا ہے بریج یہاں پر ہے آپ تم آؤ اس پر اور پھر وہ کہتا ہے خدا گا واسطہ تم آؤ اور لیٹس سی بلیک مائیکل وہ کہتا ہے چلو ہم دیکھتے ہیں کہ بلیک مائیکل ہم اسے دیکھ لیتے ہیں کیپ بیک یور کرڈز اور پھر وہ کہتا ہے مائیکل کم اینڈ فائٹ فار حال یعنی یہاں روپر جو ہے وہ ڈیوک مائیکل کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے کہ تم آؤ اور آ کر کے مجھے آ یعنی کہ آ کر کے لیٹی ڈی موبین کی مدد کے لیے آؤ اس کا مدد ہے کہ وہ ایک قسم کا تنز کرتا ہے اب ہم نیکس چپٹر میں اس کی تفصیل پڑھیں گے کہ روپرٹ آف ہونزو کے جو انٹینس فائٹ جو چلتی رہی ہے آدھے گھنٹے میں اس کا ریزلڈ کیا ہے باندھے گھنٹے میں مجھے باندھے گھنٹے میں